شیلہ باہر دروازے میں کھڑی ہو جاؤ گلی میں کسٹمر آئے خطرہ محسوس ہوتے ہی لوگ گولی اور بندوق نکال لیتے ہیں لیکن میاں صاحب خطرہ محسوس ہوتے ہی اپنی بواسیر کی ایکسری ریپورٹ نکال لیتے ہیں قائد عاظم نے ملک پاکستان کو بنایا تھا جبکہ ہمارے چور سیسدانوں نے شبانہ روز محنت کر کے پوری دنیا میں جائیدادیں بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا ملک کے قانون کو تباہ کر دیا گیا ادارو کو مفلوج کر دیا گیا پولیس والے تو خود ہی قانون کا بلاتکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چالانہ ہو جانے کی صورت میں دس جگہ فون کر کے تعلق واسطے ڈھونڈنے والی قوم کو بھی اپنی پولیس کا میاں لندن پولیس جیسا چاہیے ملک پاکستان میں نواز شریف بھی ایک پوری فلم ہے نواز شریف جیسا کریکٹر انڈین فلموں میں پایا جاتا ہے رامو کاکہ کے نام سے جس کا پوری فلم میں صرف ایک ہی ڈائلاغ ہوتا ہے مالک مالک بٹیا کو آج پھر سے گنڈے اٹھا کر لے گئے عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسرہ مردانہ کمزوری ہے اور ہماری کافشو کی وجہ سے مردانہ کمزوری کو برکرہ رکھنے کے لیے سب سے بڑی قربنی سانڈے کے تیل نے دی ہے یہ ملک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا قائد اعظم نے جدو جہد کی اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا اگر علامہ اقبال کو پتا ہوتا کہ بلاول بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والی رات جا کر ہی گزار لیتے یہ سارا ٹوپی ڈرامہ دیکھ کر سپریم کورٹ کا علامہ اقبال کو نوٹس جاری ہو گیا اکھے خواب میں اتنا رولے والا پلاٹ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی بیماریوں میں جو مقام باوسیر کو حاصل ہے سیاست میں وہی مقام اس میں بخاری اتا تاروڈ اور ڈڈو چارجر کو حاصل ہے اتنا مال تو انگریز بھی برسگیر سے لوٹ کر نہیں لے گئے جتنا ہمارے لوگوں نے یہاں سے لوٹ کر انگلینڈ اور دبی پہنچا دیا ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان کے عظیم لیڈر تھے کوئی مانے یا نہ مانے قائد اعظم محمد علی جنہ کے بعد اگر کوئی سچا اور کھرا لیڈر ملا ہے تو وہ چچا شباز شریف ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیسے دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دے کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لیس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ اینے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں دوستو مصر بیر نے مارکٹ میں نیا نیا لطیفہ چھوڑ دیا ہے ہمارے مغلی عظم صاحب تو بہت ہی بہادر اور اکل مند نکلے مصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا مو ایک سائٹ پر کر لیا تاکہ نتن یاہو میرے پیچھے سے آئیں اور مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے اس اکل مندی پر تو مغلی عظم صاحب کو سو توپو کی سلامی دینی چاہیے جوہاں پر شاید نتن یاہو آئیں اور اس کے بعد ان کی تقریر ہے تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے میں اپنا مو اس طرف کرنوں اس طرف بیٹھنوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے کا واسطہ نہ پڑے جناب زرداری کو سڑکو پر گزرنے سے لے کر صدر بنانے تک کا سفر پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کیا اچھا دور تھا جب پٹواریوں کو ہوتیا بنایا جاتا تھا سڑکو پر گزرنے زرداری کو تھا لیکن ان چوروں نے تو عوام کو ہی گزرنے شروع کر دیا یہ ٹوپی ڈراما آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پٹواریوں کو یہ بات قیامت تک سمجھ نہیں آئے گی زرداری اور عمران زرداری اور عمران کون ہے زرداری اور عمران بھائی بھائی زرداری اور عمران زرداری اور عمران دوستو اس ویڈیو کو صرف لیجنڈ ہی سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کوئی ایسی خاص چیز ہے اگر اس خاص چیز کی سمجھ آپ کو آ جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ذرا ان پٹھانوں کو دیکھیں جنہوں نے مریم نواز کا لہنگا سلوا لیا ہے ان پٹھانوں کا کہنا ہے کہ یہ لہنگا ہم مریم نواز کو ہوتھ اپنے ہاتھوں سے پہنائیں گے مریم نواز کے لیے لہنگا تیار کیا ہوا ہے صدار علیہ حمین گرنپور نے یہ دوار اپنے جناب آج کل ریڈی لگانے والوں میں بھی ٹسر بازی شروع ہو گئی ہے اس ویڈیو میں جیسے ایک ریڈی والے نے اپنی ریڈی پر مریم نواز کی تصویر لگائی تو ٹسر بازی میں دوسرے ریڈی والے نے عمران خان کی تصویر لگا دی عمران خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایک اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں اور دوسرے پٹھان اب اس اگلی ویڈیو میں مریم نواز کا ایک اور کرنامہ بھی دیکھ لیں ہر جگہ پر تصویر لگانے اور ہر چیز کا کریڈل لینے کی شکین اس محصوفہ نے تو کبرستان کو بھی نہیں چھوڑا اب اس اگلی ویڈیو میں اتجاج کے دوران ان پٹھانوں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا جو شیلنگ کر رہا تھا پہلے اس کی خوب پٹائی کی اور پھر خان کے نام کی کجوریں بھی کھلائیں دوستو شہباز شریف سے فرماتے ہیں کہ ہم لوٹا کریسی نہیں کرتے ہم لوٹو کو پسند نہیں کرتے جو ضمیر کا سودا کرے اسے سیاست نہیں بلکہ جوتو کے ہار پہنانے چاہیے لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ لوٹا کون بنتا ہے اور سب سے زیادہ لوٹے کون خریدتا ہے اس ویڈیو میں کاشیف اباسی نے بیریسٹر اکیر ملک کی منجی ٹھوک دی لوٹے بناؤں گی ہے ہر گھر سے لوٹا نکلے گی نہیں لکھتے بنا کے ویسے ساکھ رہ جائے گی کوئی آئنی ترمیم کی میں آپ کو on record یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی کسی لوٹا کریسی میں یا ہورس ٹریڈنگ کے حق میں نہیں ہیں ہاں تو اب بات تو اب 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 لیکن ایک بات سننا لیکن سننا ہاں ہاں وہ میں لیکن دیموکرٹس کے پاس بھی ہی رائٹ نہیں کی fear te بنانے شروع ہاتے نہیں لیکن بات یہ اگر мосعال کی طرف میری پارٹی کا میری پارٹی کا اگر مجھے کہتا ہے کہ میں ایکس بائی زیڈ کے لیے ووٹ کروں تو میری اگر کونشنس نہیں مانتی میں اس سے آپسٹین کرتا ہوں یا پھر میں اس کے خلاف ووٹ کرتا ہوں جناب ہمارے سیاسد دانو کو سونے کا بڑا شوک ہے اسمبلی ہو یا پھر کوئی اور جگہ یہ حضرات ہمیشہ سوتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں ڈوکٹر زاکر نائے کی سپیچ کے دوران فاروق ستار سوتے ہوئے نظر آئے اب ذرا سولہ سترہ سال کے پتھان کو دیکھیں جس نے اتجاج کے دوران ایک پولیس والے سے اس کی وردی ہی چھین لی وردی چھین کر یہ پولیس والوں کے سامنے گھومتا رہا اور سب پولیس والوں کا مو چڑھاتا رہا اسی لیے کہتے ہیں کہ بہدری بزاروں سے نہیں ملتی یہ مرد کا بچہ ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے پولیس سے لی ہے وہ کیا آپ دے کے چلے گئے ہیں کہ آپ بھی استعمال کریں ہیں ہم نے موش سے چھینی ہے ہم نے اپنے بندوں کو سیفٹی کے لیے وردیاں دے لیے یہ لوگ لڑے گئے آج ادھر عوام کر رہا اس میں شر بھی ملتا کے ابھی پیلتا شیئر ہے تو ہوئے بپر شیئر ہے اس بہنے پولیس والے سے وردی بھی ملتا رہا ہے اور یہ جو سامنے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پار